اسلام علیکم جیسا کہ آج ہماری ایک اور ریسیپی بننے گا ہے ہماری سپیشل ریسیپی ہے حالانکہ روگن جوش سب کا فیوریٹ ہوتا ہے اور سب بہت زیادہ کھاتے ہیں ہر ایک کے بنانے کا طریقہ علاقہ لگا ریسیپی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور آپ بالکل بھی ویڈیو سے اپنا کریں پورا دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا لذیذ اور کتنا مزے داز ہمارا جو روگن جوش آج بنے گا یہ سب سے پہلے ہمارا جو یہ میں نے لیا ہے پیاز چار اور یہ ہے سبز میرچ اور یہ ہے لال میرچ اور یہ ہے میرا لسن اور یہ میرے ادرک کی کچھ کے میں نے لیا ہے جی ٹماٹل یہ جو میں نے پیاز لیا ہے اب ان کے میں سلائسز کاٹوں گا چھوٹے چھوٹے سلائسز تو دوستو اگر میں مٹن کی بات کروں تو میں نے ایک کیجی یہاں پر فریش مٹن لیا ہے اور میں نے جو اس وقت جو میٹ لیا ہے وہ ران کا میٹ لیا ہے تو اس میں کچھ نلیاں بھی ہیں تو میں نے اس کے اتنے بڑے پیسز نہیں کریں آپ اس ریسی میں گلتی سے بھی جو باہر کا ادرک اور اس کا لسن کا پیسٹ ہوتا ہے نا آپ وہ نہیں ڈالنا ہے اس میں بلکہ جو فریش والا لسن ہوگا اور ادرک ہوگی وہ والے کاٹ کے یہاں پہ ڈالنا ہے تو میں نے یہ جو اونین تھا اس کے دیکھ سکتے ہیں اب سلائسز میں نے کاٹ کے رہی کر دی ہیں تو اب میں نے جلایا گیس گیس کے اوپر رکھا میں نے پریشر کوکر پریشر کوکر کے اندر میں یوز کروں گا مسترڈ آئیل جو آئیل ہے یہ پورا گھرم ہو چکا ہے اس وقت یہ کچھ تیز باتا ہے میرچ ہے موٹی علاچی ہے وہ بلیک پیپر یہ میں ڈالنے جا رہا ہوں اس میں اس میں ڈالوں گا میں سبز میرچ سبز میرچ میں ڈالتا ہوں اونین جو میں نے یہ کاٹے تھے پیسٹ میں اس کو کلتا ہوں مکس اوراس کے ساتھ ساتھ میں شاہی زیرا بھی ڈالتا ہوں اب میں نے اس کو پورا براؤن نہیں ہونے دیا اب اس کے ساتھ ساتھ میں ادھرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالنے جا رہا ہوں جو میں نے بنایا ہے علاقے آپ جو دھکان سے ملتا ہے وہ پیسٹ وہ بلکل بھی نہ ڈالیں اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو میرا میٹ ہے دیکھیں میں نے گولڈن براؤن نہیں کیا اس کے ساتھ جو میرا میٹ ہے وہ اب میں ڈالوں گا اس کے اندر یہ والا تو اب میں اس کو کرتا ہوں مکس اچھے سی پھر میں اس کے ساتھ ساتھ لگا آتا ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں نے ڈالا نمک اب میں اس کو کرتا ہوں اچھے سی مکس نمک اس لیے میں نے ڈالا کیونکہ جتنا بھی اس کے اندر پانی وغیرہ تھا وہ نمک سے باہر نکلے گا میں نے اس لیے ڈالا کیونکہ اس میں جو پیاز کی کوکنگ ہے وہ فاست ہو جائے گی اور مطن میں جو بھی پانی ہے وہ سب باہر نکلے گا تو یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ریلیز ہوا ہے تو ابھی بھی ابھی ہم اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے دوستو کیونکہ جب تک یہ پانی پورا ڈرائی نہیں ہو جاتا تو اس کے بعد ہم جتنے بھی مسالے ہیں اس میں ایڈ کریں گے جو پانی ہے پورا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کشمیری لال میرچ تو میں اتنی زیادہ نہیں ڈالوں گا میں کم ہی ڈالوں گا کیونکہ پھر زیادہ تیکھا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایڈ کرتا ہوں اس میں دنیا پورا کو میں کرتا ہوں اب اچھے سے مکس تاکہ یہ پورا مکس ہو جائے اس میں اندر دوستو تاکہ میرچ بغیرہ جو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کرا تاکہ یہ پوری اچھے طرح سے پک جائے تیل چھوڑنا شروع کرے گا تو دوستو یہ دیکھو اس نے جو اویل ہے وہ چھوڑنا سپاٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرتا ہوں تماتر یہ میں نے تماتر موٹے موٹے کاٹے تھے تو اب میں اس کو تھوڑا کرتا ہوں مکس اس کے اندر تماتر اچھے سے مکس ہو جائے اور اب تھوڑی دیر کے لیے ان کو میں پکنے کے لیے چھوڑتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ اس وقت یہ تماتر ہمارے بلکل پک کے ختم ہو گئے ان کے اندر گھنے بھی بن گئی اور یہ اس نے پورا فل فلیور جو ہے اپنا چھوڑ دیا اور اویل آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ہم اس میں اتنا ایڈ کریں گے تاکہ جو ہمارا میٹ ہے وہ اچھے سے اچھے سے کور ہو جائے اس کو سٹیم نہیں دوں گا بلکہ میں اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گا دس منٹ کے بعد ہم اس کی گریوی چیک کریں گے کہ ہمارا میٹ جو ہے وہ پک کے بلکل تیار ہے یا نہیں ہے اب اس میں ہمیں کچھ گرم مسالہ اور کچھ مسالے ہی میں وہ ایڈ کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو ڈکن دے کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گا تو یہ میں ڈالتا ہوں اس میں گرم مسالہ اور میں اس میں ڈالتا ہوں جنجر پورڈر تو اب میں اس کو دیتا ہوں ڈکن اور میں گیس زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھتا ہوں میڈیم پہ رکھتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے کیونکہ سٹیم اس کو میں بالکل نہیں دلاؤں گا تاکہ سٹیم کے بینہ یہ ہمارا جو مٹن ہے یہ اچھے سے پک جائے کیونکہ ہمارا جو مٹن ہے ماشاءاللہ بن کے بالکل تیار ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے یہ دیکھیں آپ اس کی لک دیکھیں آپ کیسی لک ہے اس کی ریسپی آپ نے دیکھی حالانکہ روگن جوش سب کا فیوریٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی کیسی لگی کومنٹ بکس میں ضرور لکھیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں لائک پہلے شیئر کریں آپ کا بودھوت سکرائی